ہلو گائز ویلکم ٹاکاش آسوانی یوٹیوب چینل گائید آج کے سیشن میں ہم اپنی سی شارپ اپلیکیشن کو اسکیویل سیرور ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کریں گے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک پروجیکٹ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ ویڈیول اسٹوڈیو میں آکے فائل میں آکے نیو اور پروجیکٹ کو دبانے ہیں یہاں پہ آپ اپنے وینڈوز فارمس اپلیکیشن سیلیکٹ کر کے اپنے پروجیکٹ کا نام دکھ دیں ٹھیک ہے جی میں دیتا ہوں آکاش ڈیٹا بیس اور آپ انٹر کر دیں یہ آپ کا پروجیکٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم کچھ کنٹرولز پلیس کر لیتے ہیں جیسے کہ لیبلز ہو گئے اور اپنا ٹیکسٹ باکسز ہو گئے یہاں پہ آپ بٹن بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم اپنے انٹرفیس کو سیدھا کر لیتے ہیں ہماری وینڈوز یوزر انٹرفیس بلکل ریڈی ہے اب ہم اپنی اسی اپلیکیشن کو اپنے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اسکیور سرور مینجمنٹ سٹوڈیو کے طرف اور یہاں پہ آپ اپنا مینجمنٹ سٹوڈیو سٹارٹ کر دیں اور نیو کوئری میں آکے ہم اپنا ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے اب اپنے ڈیٹا بیس میں ہم ٹیبل کریٹ کرتے ہیں یہ آپ کا ڈیٹا بیس کریٹ ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کی ٹیبل بھی کریٹ ہو گئی ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں ہماری ٹیبل میں کیا ڈیٹا پڑی ہوئی ہے تو کوئری لگیں گے سلیکٹ اسٹار فرانگ نیمس اس کو سلیکٹ کر کے آپ ایکزیکیوٹ کو دبائیں اب جہاں پہ دیکھیں گے ہمارے پاس کوئی بھی ڈیٹا ویلیبل نہیں ہے تو اسٹی ٹیبل میں اگر ڈیٹا انسٹ کرنی ہو تو کیا کریں گے انسٹ انٹر نیمس اور جہاں پہ آپ کالنس کا نام دے دیں جیسے کہ میں دے رہا ہوں فرسٹ نیم کاما سیکنڈ نیم ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس کی ویلیوز آپ نے پاس کرنی ہے جیسے یہ ہوگی اکاش سیکنڈ نیم اس کیا ہو گیا آسوانی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی کوئی بلکل پرپیر ہو گئی ہے ہماری کوئی کو سیلیکٹ کر کے ایک دیکیوڈ کر دیں اور یہ ڈیٹا آپ کی انسٹ ہو گئی ٹھیک ہے جی آپ دے سکتے ہیں ہماری ڈیٹا انسٹ ہو گئی ہے اب اسی ڈیٹا بیس کو ہم اپنی سی شاپ اپلیکشن سے کنیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو چلیں آپ نیکس سٹیپ کے طرف مو کرتے ہیں آپ یہاں پہ آئیں گے ویو میں آکے آپ یہاں پہ سرور ایکسپلورر کو اپن کریں یہاں پہ بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایڈ ڈیٹا بیس کو دبائیں اور یہاں پہ آپ اپنے اسکیوڈ سرور کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ مختلف فائل سے ہیں ایکسس کا ڈیٹا بیس ہے تو یہاں پہ اس کو کلک کریں گے لیکن میں اپنے اسکیوڈ سرور سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو مائیکل ساوٹ اسکیوڈ سرور کو کلک کر کے آپ کنٹینیو کو دبائیں اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس پوچھے گا کہ آپ کا سرور کہاں پہ رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ڈرپ ڈاون میں آکے آکاش اسکیوڈ سرور یہ آپ کے سرور کا نام ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ سے ڈیٹا بیس کا نام پوچھے گا ہمارے ڈیٹا بیس کا نام تھا مائی ڈی بی یہ رہا مائی ڈی بی ٹھیک ہے جی اس کو کلک کرنے کے بعد اب ٹیسٹ کنیکشن کو دبائیں اور ٹیسٹ کنیکشن سیکسیڈ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایڈوانس میں جا کے یہ جو لاسٹ لائن رکھی ہوئی ہے اس پوری کی پوری لائن کو آپ سیلیکٹ کر کے اور یہاں سے رائٹ کلک کر کے آپ اس کو کوپی کر دیں کینسل کر دیں اور یہاں پہ کینسل کر دیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے سیو کے بٹن پہ یہ ساری ایکشنز جو ہے نو وہ پرفارم کرنی ہے کہ جب ہم سیو کو دبائیں تو فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم جو ہمارا ہے وہ دیٹا بیس میں سیو ہو جائے یہاں آپ سیو بٹن کو دبل کلک کریں اور یہاں پہ جو آپ نے لائن آپ نے کاپی کی تھی یہاں پہ آپ ایک ویریبل بنا دیں سٹرنگ کنیکشن سٹرنگ کے نام سے ٹھیک ہے اور دبل کورٹ کے اندر اب اسی اپلیک جو آپ کی لائن تھی اسی کو آپ پیسٹ کر دیں یہاں پہ آپ ڈبل بیک سلیکش دے دیں آپ صرف ان لائن کو فالو کریں آپ ایزلی اپنا ڈیٹا بیس کنیکٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلی چیز کیا ہے ایڈریس آو اسکیل سرور اینڈ ڈیٹا بیس یہاں پہ ہم دیکھیں کنیکشن سٹرنگ ہم نے جو کلیڈ کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کے اسکیل سرور کا نام ہے اس کے بعد انیشل کیٹالاغ میں آپ کے ڈیٹا بیس کا نام بھی آ گیا تو آپ کیا کریں گے یہ جو پہلی پہلی ہم نے لائن لکھی ہوئے اس کو یہاں سے کٹ کر کے اور پہلے سٹیپ میں رکھ دیں ٹھیک ہے جی پہلا سٹیپ آپ کا ہو گیا سیکنڈ سٹیپ کیا ہے اسٹیبلش کنیکشن تو اسٹیبلش کنیکشن کے لیے آپ نے یہاں پہ ایک لیبریری ایمپورٹ کرنانے ہوگی using system.data.sql client ٹھیک ہے جی یہ لگانے کے بعد یہاں پہ آپ ایک اوبجیکٹ کریں گے use asql kent کون equal new asql connection ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ یہ آپ سے پوچھےtera اس کنیکشن کی ایڈریس یعنی ڈیڈر آبیس کی ایڈریس تو یہ جو کنیکشن اسٹی گا آپ نے رکھی ہوئی ہے السلام یہاں پہ اسکو پاس کر دیں ٹھیک ہے جی آپ کا کنیکشن سٹرنگ پاس ہوگیا اسکویکشن کے پاس اس کے بعد اپنے کنیکشن کو اپن کریں گے تو وہی جو اپجیکٹ یہاں پہ اپنے بنایا ہوا ہے کون کے نام سے اسی کاملی چاہے آکے کون ڈاٹ اوپن کر دیں تو یہ آپ کا کنیکشن اوپن ہو گیا اس کے بعد ہم اپنی کوئری پرپیر کریں گے اس کو ایکزیکیوٹ کریں گے اور کنیکشن کو کلوز کریں گے تو کوئری پرپیر کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمیں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انسٹ کرنی ہے تو انسٹ کی کوئری ہم نے یہاں پہ بنای ہوئی تو آپ اسی کوئری کو آپ یہاں سے ڈائٹ کلک کر کے کپی کر دیں اور ویجولو سٹوڈیو میں آکے ایک ویریابل میں اسی کوئری کو آپ رکھ دیں نام رکھ دیں اس کا کوئری ٹھیک ہو گیا چلیں اب یہ آپ کی کوئری ہوگی انسٹ انٹو نیم فرسٹ نیم سیکنڈ نیم ویلیوز آکاش اور آسوانی اب جہاں پہ جو فرسٹ نیم بیوز ہو رہا ہے وہ ہمارا آئے گا اس فرسٹ نیم سے اور جو سیکنڈ نیم بیوز ہو رہا ہے آسوانی وہ آپ کا آئے گا یہاں سے تو اس ٹیکسٹ بوکس کا نام ہم دیکھیں گے کیا ہے اس کا نام ہم نے رکھا تھا ٹی بی فرسٹ نیم تو یہاں پہ الگ سے ہم دو ویریابل بنا لیتے ہیں سٹنگ فرسٹ نیم اور آپ کا سٹنگ سیکنڈ نیم ٹھیک ہے تو جہاں آپ کا پہلا پہلی ڈیٹا جو آپ کیا آئے گی وہ آئے گی ٹی بی فرسٹ نیم سے ٹی بی فرسٹ نیم ڈاٹ ٹیکسٹ اس کا ٹیکسٹ اسٹالے اس کے بعد ٹی بی سیکنڈ نیم ٹیکسٹ تو یہ دونوں جو ٹیکسٹ جو یہاں پہ فیلڈ سے وہاں سے ڈیٹا اٹھا کے یہاں دونوں ویریابلز میں لگا لے گا اب یہاں بھی یہ دونوں ویریابلز جو ہیں وہ ہمیں ان آکاش اور آسوانی کی جگہ پہ ریپلیس کرنے ہیں تو ہم کیا کریں گے جہاں بھی آپ کی ڈیٹا ہو آپ کو میں سمپل ٹرک بتا رہا ہوں آپ اس کو ریز کر دیں ڈبل کوٹ پلس پلس ڈبل کوٹ ٹیک ہے جی فارملا کیا ہے ڈبل کوٹ پلس پلس ڈبل کوٹ ان ڈبل کوٹ اور پلس پلس کے بیچ میں آپ اسی ویریابلز کا نام لگ دیں جو کہ فرسٹ نیم ہے ٹیک ہے جی اسی طرح سے جو آپ کا آسوانی ہے ڈبل کوٹ پلس پلس ٹیک ہے جی تو ان دونوں کے بیچ میں آپ سیکنڈ نیم رکھ دیں تو یہ آپ کی کوئری تیار ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی کوئری کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے کہاں پہ جو ہمیں کنیکشن بنایا ہوئے وہاں پہ کیا کریں گے اسکیوئل کمانڈ کا ایک اوبجیکٹ بنائیں گے اسکیوئل کمانڈ سی ایم ڈی نیو اسکیوئل کمانڈ تو آپ سے یہ پوچھے گا سب سے پہلے کوئری کا پوچھے گا تو ہم نے جو یہاں پہ کوئری بنائی ہوئے وہ ہی ہمیں اسے پاس کر کے دے دیں گے یہ ہوگی کوئری کاما سیکنڈ لی آپ سے پوچھے گا کونسا کنیکشن ہے یعنی کہ کس کنیکشن پہ کونسی کوئری میں پرفارم کروں تو یہ کنیکشن دے کے آپ سمی کالون دے دیں اور دینے کے بعد اسی کوئری کو ہم ایکزیکیوٹ کریں گے تمڈ ڈاٹ ایکزیکیوٹ نان کوئری فنکشن ٹو یو دو گا وہ کونسا ہوگا ایکزیکیوٹ نان کوئری ٹھیک ہے جی لاس میں سمی کالون دے کے آپ اپنے کنیکشن کو یہاں پہ بند کریں گے کنیکشن ڈاٹ کیلوز ٹھیک ہے جی تو ڈیٹا انسٹ ہونے کے بعد ایک میسج بوکس شو کریں ڈیٹا ہیز بن سیفڈ ٹھیک ہے جی اور چلے ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں کہ یہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہماری اپلیکیشن ایکزیکیوٹ ہو گئی فرسٹ نیم پہ آپ دے دیں احمد اور سیکنڈ نیم پہ آپ دے دیں سیف کو دبا دیں یہ دیکھیں آپ کے پاس آرہا ہے دیٹا ہز بن سیف تو چلو چیک کرتے ہیں کہ دیٹا بیس میں یہ سیف دیٹا ہوئی بھی ہے یا نہیں سیلکٹ سٹار فرم نیمز ایکزیکیوٹ کریں اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کی دیٹا ایزلی سیف ہو چکی ہے تو ہم نے سیکسیسفلی اپنا کنیکشن بنا لیا ہے اب جو ہمارا نیکسٹ ٹوٹوریل ہوگا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ڈیٹا اپنی ایڈڈ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ اور اس کو شو کر سکتے ہیں اپنی سیشاب اپلیکیشن کے اندر تھانکس فار واشنگ